فیصلہ باد کے جنرل بس ٹینڈ کے مالی معاملات میں مبینہ بے ذابط کیا ہونے لگی دکانداروں، چھابڑی فروشوں اور رکشہ ڈرائیورز سے تیشدہ قواعد و زوابط سے زائد پیسے وصول کیے جا رہے ہیں تفصیلات زلکر نے انتاہر کی ریپورٹ میں دیکھئے فیصلہ باد کے جنرل بس ٹینڈ پر لوٹ مار کا بازار گرم ہے بس ٹینڈ کے اندر داخل ہونے والے رکشہ ڈرائیورز سے 20 روپے کی بجائے 30 روپے ٹھیکہ وصول کیا جانے لگا جبکہ واشرو میں استعمال کرنے والے مسافروں سے بھی 10 روپے کی بجائے 30 روپے بٹورے جانے لگے ہیں ٹھیکے دار کی جانب سے زائد وصولیاں کیے جانے پر جنرل بس ٹینڈ کے اندر موجود دکانوں اور ہوتلوں کے مالکان کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے معاملے پر اقدامات اٹھانی کی بجائے ایڈمنسٹریٹر جنرل بس ٹینڈ سارا ملبہ ٹھیکے دار پر ڈالتے ہوئے بریو زمہ ہوئے بیٹھے ہیں شہری کہتے ہیں کہ انتظامی اور ٹھیکے داروں کی مبینہ ملی بھگت سے ناجائز منافق اور بے لگام ہیں